کہتے ہیں مجبوریاں میں آکا جلے اللہ کھاں دنیا دی میں تیری مجبوریاں مان سکنا حضور دی عزت ہوتے تھے گردنا کٹیاں ہوتے تھے مجبوری ہوئی نہیں کدھی کائنات چودہ سو سال میں نہیں پڑھے آجے تھے حضور دی بارے گل آوے تھے کس نے پیو ویکھا نہیں تو کیا نہیں مجبوریاں نہیں پی گل آگا ہوتے تھے پیو بھی نہیں ویکھا کٹ کے تھے گردن لے آئے عزت والے زلیلہ نو کٹ دے آنگے حضرت عبداللہ او دے پتر سن عبداللہ ابن عبی دے مخلص مسلمان جدو غزوہ بنی مستلق تو واپس آئے حضرت عبداللہ خود نہیں سن پیو موجود سی عبداللہ ابن عبی مدینہ پاک دے چورائج کھڑے ہو گئے تلوار ننگی کٹ کے اپنا پیو آیا صحابہ لنگ دے رہا تھے پیو آیا انہیں کہا رکیے انہیں کہا تو کی گل کیتی سی میں ایسا تھا نہیں ایک ہل کی تھی ہم عزت والے زلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے اے تھے کہے میرے سامنے محمد ان الازوان الازل حضور ساریاں وڈیاں استوالین میں سب تو وڈا زلیل ہیں اے تھے کہے گل کون گل کر رہا جی پتر پیو نار گل کر رہا تیڑی مجبوری ہے آج مجبوریوں کے خاطر تم حضور کے تشمنوں سے کڑے ہوتے ہو حشر کہ ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہو رہا ایک تیڑی مجبوری کہنا تمجھو اے بھی تا ہو سکتا سینہ حضرت عبداللہ کیسے اور صحابی نے کہا دے یار توں کر میرے تا پیو نا نا آپو تلوار آجی محمد ان الازوان فقال ابو ہو ویلہ کا وہ کہنے لگا آہ میں تیرے پیو نہیں انہیں کہا پیو تو ضرور ہے میں کلمہ حضور تا پڑے گال لے تھے کارتو اے زلے جڑی انہیں کہتے کہنا پیڑنے ہی نہیں تھا تلوار بے کیا تے پھر فوراں کہنے لگا میں کہنے ہوئے میں کہنے ہوئے وہاں کہنے ہوئے انا کولو محمد ان الازوان اوہ میں کہنے ہوئے حضور وڑی ہے اس طوالت میں وڈہ زلیل ہوئے میں وڈہ زلیل ایک آنگل کروارے ہیں پتر کہنے ہوئے کہنے تھے میں وڈہ زلیل ہوئے کیوں شاہ جی سب تو وڈہ زلیل کیوں شاہ جی سب تو وڈہ زلیل حضور تو سب تو وڈہ زلیل میں ایتے جناب کام کیتا کوئی نہیں کہنے تاریفہ کرو تاریفہ کرو اے تھے حضرت عبداللہ حضور جو گل کیتی نا اے نہیں صحابہ نو جا کے کہا کہ میں آج اتنی وڈی گل کر کے نا نا فبلغت رسول اللہ ایک گل چل دیں چل دیں حضور تک پہنچ گئی کہ آج پتر نے پیونار اینج گل کیتی نبی دی عزت وستے فآجبہو حضور بڑے خوش ہوئے اے نہیں فرمایا اوہ پتر رہو پتر رہو پتر رہو پتریو ناہجنے حضور فآجبہو اگلی گلتے ویسی میں نو ڈا جاندی میں کہا دوم جہانت مالک ومن اپنی عزت دیتے وشکر حالہو حضور نے شکریہ بھی ادا کیتا فرماو میرے غلام تو پیو بھی نبیک ہے میرے بس اگر کوئی چاہتا ہے دنیا میں اپنی عزت آبرو اور حضور بھی اس کا شکریہ ادا کریں تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے حضور کی عزت پر کسی کو نہ دے اے تے گل بھی بدل جاندی میدان اہو دے حضرت سعید جنہوں تیر چلا رہا ہے حضور کی فرما دے قانون بدل دیتا ساری دنیا کہن دی حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جنہوں حضرت سعید حضور تے سامنے کھڑ کے حضور تے دشمنہ تیر ماریا تو حضور نے فرما ارم یا سعید فدا کا بیوہمی فرماو سعید میرے دشمنہ تیر مار میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو ایک ہزار تیر چلایا میدان اہو دچ سیرت نے گارہ لکھیا ایک ہزار وری حضور فرمایا سعید میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو اسی اہوے نہیں نامو سے رسالت مسئلہ لیا کے تے چلے ہوئے اے تے گارلی ہو رہے ہوتے حضور خود قانون بدل دیں دیں ساری دنیا کہوے میرے ماں باپ قربان ہوا انتے جدوں حضور تیزت آپ مسئلہ آوے تے حضور فرما میرے ماں باپ تیرے ہوتے قربان ہو جا آج لوگ سمجھتے ہیں یہ نامو سے رسالت کا مسئلہ ایسی مولی خادم لگا رہتا ہے میں پڑے یہ اکچھے میں پڑے ہی اسلام یہ اکچھے کہ انہیں جانا انہیں مانا بس میں حقیقت تو اڑنا داس رہا ہے میں اور گال پڑی ہی کوئی نہیں حضور قانون بدل دیتا اس تو بڑی کوئی گال ہے جی حرم یاساد فدا کا بھی وہ امی اللہ